پریس دلوڑ پتہ پرمیسر آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں حالیلویہ حالیلویہ دھنوادی شدہ دھنوادی سپربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میری جندہ چیویتی ہو پرمیسر اس اندر سے سام کے لئے ہم آپ کی چڑھوں میں آتے ہیں پتہ آپ کو آدھر اور مہمہ استمان کرتے ہیں شناصری کے نام سے کہ پیتا آپ نے ہمیں سرچت رکھا آپ نے ہمیں سمحالا اس کے لئے بہت بہت دل سے دھلنواد کرتا ہوں بھرپری بھائی بینوں آج آپ یقین رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تب ہی آپ نے پراتنک کرنے کے لئے من بنایا ہے یدی آج آپ سمپوڑ من سے جتنے بھی نئے لوگ ہیں جتنے بھی مسیح میں پرانے لوگ ہیں پرمیسر آپ کو برکت اور آسیز دے گا صبح سے لے کر کے سام تک اور سام سے لے کر کے رات تک اور رات سے لے کر کے پیتا پرمیسر پھر ہمیں صبح تک سمحال کے رکھتا ہے تو کیا آج ہم اس خدا پر یقین نہیں کر سکتے کیا اس خدا پر آج ہم بلیب نہیں کر سکتے کیا اس خدا پر آج ہم یقین اور بھروسہ نہیں رکھ سکتے رکھنا ہوگا یدی آپ کو اپنے جیون میں آسیز کو پانا ہے آپ کی جیون کی ساری سمشیاؤں کا سمدھان یدی آپ کو پانا چاہتے ہیں آپ کے بیٹے کی جیون میں اور ہمارے پاس اس سنسار میں کچھ نہیں ہے اس بات کی آتھ رکھنا ہمارے پاس اور اس سنسار میں کچھ نہیں ہے کی抵ل بریم ہے بریم یدی آپ نے پریم کر کے رکھا اور دوسروں سے پیار کیا اپنے بچوں کو اچھے سرچہ دی ان کو اچھا گیان دی اچھی باتیں بتائی تو پرمیسر آپ کو برکتیں اور آسیز دے گا اور آپ کے بیٹے کے جیون جو بھی ہو شائیہ ہوگی وہ پرمیسر دے گا یعنی آپ کا بیٹا کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ کو اس کا ساتھ دینا ہوگا کیونکہ پیتا جو ہوتا ایک اچھا مارک دیتا ہے اپنے بیٹے کو کیا اپنے بیٹے کو اور بیٹے کو اچھا جیون نہیں دینا چاہتے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہو چاہے جوان ہو چاہے بڑے ہو کسی بھی ایج میں کیوں نہ ہو آپ کو سچھا دینا ہے آپ کو بتانا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے کیونکہ آپ اس راستے سے گوجر چکے ہیں پتا ایسا ہی ہونا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اچھا سچھا دے جس طریقے وہ پرم پتا پرمیشہ جو ہمارا سرو سکتیمان اور سبی کا پتا اور سبی کا پرمیشہ تو جب اس پہ ہم یقین رکھنے کہ نہیں وہ ہمیں ہر پرکار کی برائیوں سے بچائے گا ہر پرکار کی چنداؤں سے بچائے گا ہر پرکار کی مصیبتوں سے بچائے گا تو اسی طریقے آپ کو اپنی بچے کے لائب کے بارے میں سوچنا ہے یدی آج اس سام کے وقت جتنے بھی مصیبت بھی جھوڑ رہے ہیں چاہے وہ نئے ہو چاہے پرانے ہو یہ کوئی میٹر نہیں ہے نیا ہو پرانا ہو یدی اس کا بسواس مجبوط ہے تو اس کے جیون میں ساری پرابلم سالٹ ہوں گی یقین رکھنا کہ پرمیشہ نے بہت مصیبت بھی جیون میں کام کرتا ہے ہمیشہ کرتا رہے گا اور کرتا رہے گا چطرہ نے اس پر بسواس کیا بھروسہ رکھا پرمیشہ ان کو آسیس دی ان کے آج گھر کو دیکھ لیجی جتنے لوگوں نے بسواس کیا بھروسہ کیا ان کے گھر کو آج دیکھئے ان کے گھر میں بہت ساری برکتیں اور آسیسیں اور وہ جو چاہتے تھے پرمیشہ ان کو دیا لیکن سمجھ لگے گا آپ کو دھے رکھنا ہوگا آپ کو پیسنس رکھنا ہوگا آپ کو بھروسہ رکھنا ہوگا کیونکہ وہ پتہ صرف بسواس کو دیکھتا ہے اور آپ کی جیون کو نہیں دیکھتا ہے کیونکہ بسواس یاد ہی ہم اس پر کرتے ہیں اس خدا پر برکت اور آسیس کے لیے اور اپنی جندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے گیان کے لیے بدھے کے لیے سمجھ کے لیے اس کے راج کو بڑھانے کے لیے تو آج ہمیں بلیپ کرنا ہوگا بھروسہ رکھنا ہوگا میں جانتا کہ اس سے میں بہت مسیح بھائی بین چندتے تھے پریشان حطا سے نراس اپنے جیون سے اپنے پرسنل لائف سے کوئی اپنے گھر سے کوئی بزنس سے کوئی جوب سے انہیں پرکار کی چندتاؤں سے انہیں پرکار کی مشکلوں سے وہ گجر رہے ہیں تو آپ دھہر رکھنا ایک بات یاد رکھنا کیول دھہر رکھنا بسواس رکھنا اپنے دھہر کو مت کھونا ہے میں آپ سبھی لوگوں سے ریکویس کرتا ہوں کہ اپنے دھہر کو مت کھونا اپنے پیسنس کو بنا کر رکھنا ہے یعنی آج اپنے پیسنس کو آپ بھروسہ رکھتے ہیں اس خدا پر اس پرمیسر پر تو پرمیسر آپ کی جیون کی ساری جردوں کو پورا کرے گا پرمیسر آپ سے وعدہ کرتا ہے پرمیسر نے ایک ماں کہا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤ گے اور کھرکٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا یعنی آج ہم اپنے پیتا سے مانگتے ہیں یعنی ہم ایک سنسارک پیتا سے مانگتے ہیں کیا پرمیسر ہماری قرآن نہیں کرتا ہے آپ بھی ایک پیتا ہیں جو اس میں پراتنا کر رہے ہیں آپ بھی ایک ماں ہیں کیا آپ نے بچے کی اچھا کو پوری نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ہو سکتا اس میں تھوڑا سا دیری ہو جائے تھوڑا سا ڈیلے ہو جائے لیکن آپ کرتے ہیں کیونکہ آپ کے بچوں کو وہ ضرورت ہے کیا آپ نے بچے کو آپ اچھے سچھا نہیں دینا چاہتے ہیں اچھے کاللج میں نہیں پڑھانا چاہتے ہیں اچھے گیان اور بدھی کی باتوں کو نہیں سکھانا چاہتے ہیں کیا آپ یہ کبھی چاہیں گے کہ میرا بیٹا غلط کار کرے بری کام کرے لوگ اسے انیک پرکار کی یاد نہ دیں نہیں آپ کبھی نہیں چاہیں کوئی ایسا ماتا پتہ نہیں ہے جو چاہے گا نہیں کوئی ایسا نہیں ہے تو چاہے گا آپ بھی اپنے بچوں کو اچھے سچھا دینا چاہتے ہیں اچھے گیان کی باتوں کو بتانا چاہتے ہیں تو کیا پرمیسر کے راج میں اس کو نہیں چلانا چاہتے ہیں کیا پرمیسر کے راج کے بارے میں اسے نہیں بتانا چاہتے ہیں سمیں لگے گا ہر ایک چیز میں سمیں لگتا ہے اسی لئے بھروسہ رکھنا پرمیسر کے لئے کوئی سمیں نہیں ہوتا ہے لیکن منصر کے لئے پرمیسر نے سمیں ٹھائرہ ہے جس طرح کے سموپتہ سا کا دہائے تینے پرمیسر کو اچھن کہتا ہے کہ تم بھروسہ رکھو کہ آج تیرے آنسو بیتے ہیں آج تیرے آنسو نکلتے ہیں آج تو بہت دکھی تھے بہت اداس ہے تیرا کوئی کام نہیں بن پڑتا ہے تیرے کوئی کارے سفل نہیں ہوتے ہیں تو ایک نہ ایک دن تو جرور سفل ہوگا اس میں دھے ساری برکتیں آپ کو آسیس دینے چاہ رہا ہے چون آسری کے نام سے اسی لئے جتنے بھی مسیح بھائبیں جوڑ رہے ہیں سب ہی لوگ پرمیسر کے وچن کو سیئر کریں جیدہ جیدہ سیئر کریں تاکہ پرمیسر آپ کو بلیز کریں آپ کو آسیس کریں جتنے لوگ بھی چھوڑ رہے ہیں پرمیسر آپ کو برکتیں اور آسیس دینے چاہ رہا ہے جتنے لوگ اس کلیسر سے جڑے ہوئے ہیں کیا آپ نہیں چاہیں گے کلیسر کو جیدہ سیئرہ بڑھانا سب ہی لوگ چاہتے ہیں میرے ہر ایک مسیح بھائی بین میرے ہر ایک جو اس میں مسیح بھائی بین ہیں آج آپ چاہتے ہیں اس کلیسوں کو جیدہ جیدہ بڑھایا جائے اور پرمیسر کے راج کو سو سمچار کو جیدہ جیدہ پھیلائے جائے یدی ہم پرمیسر کے راج کو ہمیشہ اگر پھیلاتے رہیں بڑھاتے رہیں لوگوں کو جوڑتے رہیں تو پرمیسر ہمیں دھیر ساری برکتیں اور آسیس دے گا اس لئے پرمیسر کا وچن کہتا ہے دھرم کے مارگے میں ہمیں کیا ملتا ہے جیور ملتا ہے یہ بات یاد رکھنا کیونکہ مرتو ایک دھرم جو ہوتا ہے یعنی دھرم کا مطلب کوئی ریلیجن نہیں ہوتا ہے کوئی کاشت نہیں ہوتی ہے وہ صرف دھرم کا مطلب ہوتا ہے شد یعنی ہم کسی سے جھونڈ بولتے ہیں تو وہ غلط ہے یعنی ہم کسی سے کچھ کہتے ہیں کسی کو گالی دیتے ہیں کسی کو مارتے ہیں کسی کو پیٹتے ہیں یا آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے پیملی میں آپ کے پرابلمز میں کسی پرکار کی سمجھائیں ہو سکتی ہیں یعنی ہم کسی وقتی کو دھوک پہنچاتے ہیں تو پرمیسر کہتا ہے کہ تم غلط پرمیسر کیا کہتا ہے کہ تم غلط ہو کیونکہ تمہارے پاس یہ عدیقار نہیں ہے کہ تم کسی کو چھوٹ پہنچاؤ کسی کو دھوک پہنچاؤ یعنی ہم کسی سے پیار بھی نہیں کر سکتے تو اسے دھوک بھی نہیں دے سکتے ہیں اس بات کیا درکھنا یدی ہمیں ہمیشہ کوشش کرنا چاہیے کہ ایک دوسر سے پریم رکھنا چاہیے پیار کرنا چاہیے کیونکہ پیار ہمیشہ جیتا ہے اس بات کیا درکھنا گھمن اہنکار پیسہ دھن دولت کبھی نہیں جیتا لیکن پیار جیتا ہے یہ بھروسہ رکھنا کیونکہ پرمیسر نے ہمیشہ لوگوں سے پیار کیا اور آج بھی کرتا ہے اور وہ کرتا رہے گا کیونکہ وہ خداون آپ کو برکتے آپ کو آسیس دینے جا رہا ہے آپ کی جیون کی ساری شمشہوں کا سمدھان کرنے جا رہا ہے اسی لئے پرمیسر نکاح ہے دھرمے کے مارگ میں ہمیں جیون ملتا ہے اور اس کے پتھ میں ہمیں مرتو کا بھی پتہ نہیں چلتا ہے بدھمان پتھر جو ہوتا ہے جو بدھمان پتھر ہوتا ہے پیتہ کی سچھا کو سنتا ہے پرنتو تھٹھا کرنے والا گھڑکیوں کیوں بھی نہیں سنتا ہے یدھی آپ کا بیٹا آپ کے بیٹیاں یدھی بدھمان ہیں آپ کی باتوں کو وہ سنیں گے یدھی آپ کی بیٹیاں اور بیٹیاں جو میں بدھمان نہیں ہیں تو آپ کے مارنے سے آپ کے پیٹنے سے یا آپ کے کچھ کہنے سے وہ نہیں سدھرنے والا ہے اس بات کیا دھرکنا وہ نہیں سنے گا کیونکہ یہ پرمیسر کا وچن بھی کہتا ہے کہ ہم اپنی لائف میں ہمیشہ دیکھتے ہیں ہمیشہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ سیکھتے ہیں جیسے ہم پڑھ سکتے ہیں نیتی بچنہ دھیا تیرہ میں لکھا ہوا ہے یہاں پہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے پتر یدی بدھمان ہے تو وہ اپنے ماتا پتا کی باتوں کو سچھا کو سنے گا یدھی پتر بدھمان نہیں ہے آپ کی باتوں کو وہ کبھی نہیں سنے گا اس بات کو یاد رکھنا چاہے اس کو جتنی بھی آقنائے دے دو جتنی بھی پرابلم میں ڈال دو اس کو گھر سے بے گھر کر دو کیا وہ کبھی صدرے گا نہیں صدرے گا لیکن ایک کنڈیشن ہے یدی آپ اس کو صدھارنا چاہتے ہیں تو آپ کو پراتھنا کرنا ہوگا آپ کو بنتی کرنا ہوگا یدی آپ کی جیون میں ایسی کوئی گھٹنائے گھڑتی ہیں یا آپ کے آس پڑوس میں آپ کے ریلیشن میں آپ کے ریلیٹیو میں کوئی بھی ہو سکتا ہے کسی کے جیون میں ایسی ایسی سمجھائیں ہوتی رہتی ہیں ادھیکتر تو آج کال بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ بچے اپنے ماتا پیتا کی باتوں کو نہیں سنتے ہیں وہ اپنے اہنکار میں ہی رہتے ہیں لیکن یہ گھسہ بہت خطرناک ہوتا ہے اسی لئے کبھی ہمیں گھسہ نہیں کرنا چاہیے کبھی بھی ہمیں گھسہ نہیں کرنا چاہیے یدی آپ کو گھسہ آتا بھی ہے تو پرمیشن کیا کہا ہے صبح سے یدی آپ کے پاس جیون میں گستائیں ہیں آپ کو پرابلم ہیں دکت ہے مشیبت ہے تو آپ کا گستہ جو ہے صبح تک یعنی سام تک آپ کا سورست ہونے سے پہلے سانت ہو جانا چاہیے یدی یہ بات اپنے چین ہم لاغو رکھتے ہیں تو پرمیشن ہمیں برکتیں اور آسیز دیتا ہے ہمیں دھیر ساری برکت اور کسی چیز کے ہمیں گھٹی یا پھر کمی نہیں ہوتی ہے کبھی ہم چنتیت نہیں ہوتے ہیں کبھی ہم بیمار نہیں ہوتے ہیں کبھی ہم دکھت نہیں ہوتے ہیں آج جتنے لوگ بیمار ہیں جتنے لوگ چنتے تھے ہیں انہیک پرکار کی شمشہوں میں پڑے ہوئے ہیں تو کیا آج آپ ان باتوں کو نہیں سیکھنا چاہیں گے کیا ان باتوں کو آپ نہیں سمجھنا چاہیں گے اسی لئے پرمیسر کہتا ہے سجن اپنی باتوں کے کارن اتم وست کھانے پاتا ہے پرند بسواز بھاتی لوگوں کو لوگوں کا پیٹ پرمیسر کو اچھن کہتا ہے اپدروں سے بھرتا ہے یہ بات یاد رکھنا جو سجن میکتی ہوتا ہے اپنی باتوں کے کارن وہ ہمیسہ اتم اتم وستوے پاتا ہے اتم کھاتا ہے اتم سچھا ملتی ہے اتم مارگ ملتا ہے اتم بدھے ملتی ہے ہر ایک چیز اچھا ہی اچھا آپ کے جیئن میں ہوگا ادھی آپ دشتتہ یا بسواز بھاتی یا چوری یا انکرکار کی پرابلم یا کسی کے جیئن میں دوگ تکلیف لانا یہ سب ہماری جیون کو سوبہ نہیں لیتا ہے اور نہ ہی ہر ایک مسیح بھائی وین یہ کرتا ہے کوئی بھی مسیح بھائی وین نہیں کرتا ہے میں بسواز کرتا ہوں کہ ہر ایک مسیح بھائی وین اچھی راہ میں چلنے کی کوشش کرتے ہوں گے سیکھنے کی کوشش کرتے ہوں گے جاننے کی کوشش کرتے ہوں گے کہ پرمیسہ جب ہم سے اتنا پیار کر سکتا ہے تو کیا ہم پرمیسہ سے تھوڑا سا بھی پیار نہیں کر سکتے ہیں کیا پرمیسہ جب ہمیں اتنا جیون کی ہماری رچھا کرتا ہے ہمارے گھر کو ہمارے پریوار کو ہمارے بجنس کو پڑھاتا ہے اس میں برکتیں دیتا ہے آسیس دیتا ہے تو کیا آج آپ کو نہیں کرنا چاہیے ہر ایک مسیح بھائی بین کمنٹ کرے گا ہر ایک مسیح بھائی بین کمنٹ کرے گا جتنے لوگ ہیں آپ کمنٹ کریے آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے گھر کے لیے آپ کے پریوار کے لیے آپ کے ماتا پیتا بھائی بین کس کے لئے پراتنہ کرنا ہے آپ کے ریلیٹی میں جو لوگ ہیں ان کے لئے پراتنہ کرنا ہے اپنے بیجنس کے لئے اپنے جوب کے لئے اپنے گھر کے لئے اپنے انیک پرکار کی چنتاؤں کے لئے آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کمنٹ کے مادہم سے جا کر کے ہر ایک مسیح بھائی بین کمنٹ کرے گا اسی لئے آئیے چلتے ہیں آپ پراتنہ کرتے ہیں اور پربو کا دھنوات کرتے ہیں کہ پرمیشر میں برکتیں اور آسیز دیں ہم پیتا آپ کو بہت بہت آدھر اور مہمہ سممان کرتے ہیں کہ پیتا آج ہمیں آسیز دیں گے ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں پیتا پراتنہ کرتے ہیں بلیٹی کرتے ہیں کہ خداون آپ کے سامنے ہم اپنے گھٹنے کو ٹیکتے ہیں کہ پیتا ہمیں آج برکت اور آسیز دیں گے یا جب بیمار ہیں تو اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں یا جب بیمار نہیں ہیں تو اپنے چھاتی پر ہاتھ رکھیں اور اس پراتنا کو بسواز کے دورہ بڑے ہردے میں اپنے اپنے اندر جتنی بھی آپ کے اندر برائیاں ہیں کسی بھی پرکار کی آپ کے اندر نیراسہ ہے آپ کے اندر کسی بھی پرکار کی پرابلم اسے دور کریں کیپرمیسر آج آپ کو ٹھیرو برکت اور آسیس دینے جارا اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کے ستی ہو آپ کی مہمہ اندنیم آب جیزس ہیسو ناصری کے نام سے آج ہم خداون آپ کے چڑھوں میں آ کر کسندر سے سمیں کے لئے پراتنا کرتے ہیں کہ پیتا آج آپ نے ہمیں جو سمیں دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں آپ نے ہمارے پرانوں کی رچھا کی آپ نے میرے گھر پریوار کو آپ نے سبھی کو سورچھت رکھا آپ نے میرے بجنس سے مدد کی میرے جوپ میں مدد کی میرے گھر میں میرے پریوار میں میرے ماتا پیتا بھائی میں جو بھی میرے صدر سے ہیں پتا آپ ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں اسی لئے ہم آپ کے چڑھوں میں آتے ہیں رات نہ کرتے ہیں ونٹی کرتے ہیں یادی آج آپ آپ کے گھر میں کوئی بھی وقت بیمار ہے کوئی بھی صدر سے بیمار ہے تو بڑے ہواہ کے ساتھ بڑے حمد کے ساتھ اس راتنا کو آپ کو گرہن کرنا ہوگا یادی آج آپ بسواس رکھتے ہیں تو اپنی چھاتی پر ہاتھ رکھ کر ایک ہاتھ اٹھائیے اور پرمیشر کو دھنوات کیجئے اسی وقت کے کہ آپ کے گھر کی ہر پکار کی پرابلم ہر پکار کے اندکار کی سکتی ہر پکار کی جو نکرہ تک بیچار ہیں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ماتا بیتا بھائی بین جو بھی آپ کے گھر میں صدر سے ہیں ہر ایک پرکار کی اندکار کی سکتی ان کی جیون سے جائے گی ہر پکار کی چنتہیں ہر پکار کی مصیبت آپ کے گھر سے آپ کے جو بھی کسی بھی کارن ورس اگر کالا جادو کسی پرکار کٹو نہ ٹوٹکا آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں یدی ہے تو اس پراتنہ کو آپ کو آندہ تک کرنا ہے اور بڑے حمد کے ساتھ بڑے ہواو کے ساتھ اس پراتنہ کو گرہنڈ کرنا ہے سرو سکتیمان پرمی شایفری سرو سکتیمان پرمی شایفری اپنا ہاتھ تمام بھائی اور بہنوں کو پر رکھیں جو اس سمجھ اس پراتنہ کو گرہنڈ کر رہے ہیں ان کے جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمے کو آپ پورا کرنے والے خدا ہیں اسو ناصری کے نام سے جتنے بھی مسیح بھائی بین کمنٹ کے مادہ ہم سے بتاتے ہیں اپنے گھر کے لیے اپنے پریوار کے لیے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے ہلتھ کے لیے اپنے پرابلمز کے لیے جو بھی اسو ناصری کے نام سے لکھتے ہیں ان کے گھر میں ان کو برکت اور آسی سے ان کے جیون کی ہر ایک ایک گھٹی اور کمے ہاتھ رکھنے جا رہا ہے اسی لئے بسواس رکھئے پروسہ رکھئے آج آپ کی جنگے کی حرکے گھٹی اور کمی کو پرمیشر پورا کرنے جا رہا ہے سر بسکتی مان پرمیشر حالیلویہ حالیلویہ دھنوادیشو دھنوادیشو پربو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ ہو آپ کی بڑھائی کرتے ہیں میرے جندہ اچھی بیتی ہوا پرمیشر اس اندر سے سمیں کے لئے جو آپ نے ہمارے چیون میں دیا ہے اس کے لئے بہت بہت دھنواد کرتے ہیں پتا ہم آپ کی چڑھوں میں آتے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی بن سپرارتنا کو بسواس کے دورہ گرہڑ کر رہے ہیں ان کے اندر ہمت ہے بسواس ہے وہ ہواو رکھتے ہیں اور پیسنس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں پتا آج ان کے گھروں میں آج ان کے بیجنس میں آج ان کے جاپ میں ان کے ہر ایک گھٹے اور کمیم ان کو برکت اور آسیس دینے چاہ رہے ہیں ہر ایک پرکار کی سمجھیاں سیسے لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے آنگوں کو چلا دیجئے سو مسیح کے نام سے ہر ایک مسیح بھائی بہن جو اس میں پریشان ہیں جو چنتی تھے ڈیپریچن میں ہیں دکھ میں ہیں مسیبت میں ہیں ان کی جیون کی ہر ایک پرکار کی پرابلم اچھا ہے اس مناثر کے نام سے کیونکہ آپ کے وچر میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈو تو تم پاؤ گے کھرکٹاؤ تو تمہارے لیے کھولا جائے گا آج ہم خدا وند آپ سے مانگتے ہیں کہ ہر ایک مسیح بھائی بہن کی جیون کی گھٹی اور کمیم کو پورا کریں گے چولت بسواز کرتے ہیں اور اپنی اپنی من کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں بیتا وہ اپنی ہر ایک من کی باتوں کو آپ تک پہنچاتے ہیں ان کی جیون کی ہر ایک پکار کی شمشیائیں کو دیکھ پتا پر بھی سری سماری اسم اسم میں ہماری سماج میں ہمارے دیس میں ہمارے سنساروں بہت زیادہ دکھتے کلیفے مصیبت ہیں دکھتے ہیں پرابلم ہیں حارتی قصدی بہت خراب ہو چکی ہے ان کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ اپنی ہر اپنی خود اپنے گھر کے پریوار کو پالن پوچھڑ نہیں کر پا رہے ہیں لیکن خدا وند آپ نے وعدہ کیا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا ڈھونڈا تو تم پاؤ گے اگر آج ہم بسواز کے سوارہ اپنی من کی باتوں کو پرمیشہ تک پہنچاتے ہیں تو پرمیشہ ہماری ہر پکار کی سمجھیاں کو دیکھے گئے سناسری کے نام سے اس پراتنا کو گرھڑ کر رہے ہیں جتنی لوگ بسواز کے ساتھ ان کے حردے میں بسواز ہونا چاہیے ہر پرکار کی نکر آتمک بیچار اور ہر پرکار کی سک آپ کے اندر کے جو نگیٹیو تھوٹس ہیں جو سکر آتمک بیچار کی اور آپ کا من نہیں جاتا آپ کو پوجیٹیوز سوچنا ہوگا آپ کی جو تھنکنگ ہے آپ کی جو اور تھنکنگ ہے جو آپ سوچتے ہیں آپ کے اندر جو بھی نکر آتمک بیچار ہیں کسی بھی لے کر کہ میں ڈیپریشن میں ہوں میں چنتہ میں ہوں میں دکھ میں ہوں میرا جاپ نہیں لگتا میرے بجنس میں کار میرے بجنس میں گھاٹا ہو جاتا میرے ہر پرکار کی پرابلم آپ کے ساتھ ہو سکتی لیکن آپ کو بڑے حمد کے ساتھ بڑے خواہ کے ساتھ اس میں پراتنہ کو گرہنڈ کرتے وقت آپ پرمیشر کو دھنوات کے لیے دھنوات کے لیے اس خداون کو جس نے سنسار اور پرتبی کے رچنے کی جس نے اس نے منشیوں کو بنایا اور جس نے منشیوں کو بنایا ہے اور اس پرتبی اور سنسار کی اس نے رچنا کی جدی آج آپ بیمار ہیں تو اپنے بیماروں کو پر ہاتھ رکھیں اور تمام پرکار کے آپ جو کلیس جھیل رہے ہیں آج انہیں پرمیشر چھوڑ کے آپ کی زندگی سے وہ ہر پرکار کی سمجھیاں کو چھڑانے جا رہے ہیں آپ کی ہر پرکار کی بری آتما ہر پرکار کی گندی آتما ہر پرکار کی نیگیٹوی سونچ نہ کر آتماک سونچو بھی آپ کے اندر سے یہ وہ چانے والی اسو ناصری کے نام سے عیسو ناصری کے نام سے خداون آج ان کے گھر میں برکتیں جس میں روتے ہیں جن کے آنسو بہتے ہیں پیتا پرمیشر جو آپ سے دعا کرتے ہیں آپ سے بنتی کرتے ہیں خداون عیسو ناصری کے نام سے وہ ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو آپ مہیا کرانے والے ہر ایک چیز کو پورا کرنے والے خدا آپ اس لئے بہت بہت دھنوات کرتے ہیں جتنے بھی مسیح بھائی بن پراتنہ کو سن رہے ہیں ان کے حردے میں بسواس کو وہ یہ ہر پرکار کے نکرات میں بیچار اور سب کو دودھ ہو جئے تمام پرکار کے کلیز دکھ مسیبت انہیں چھوڑ کے چلے جائیں پبیتر آتما آپ کے دورہ سرس لے کر کے پیر تک تمام دکھ اور درد بھرے انگوں کو چلا دیجئے اسو ناصری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھنواتی شپرگو آپ کی ستی ہو آپ کی مہمہ وہ آپ کی بڑھائی کرتے اسو مسیح کے نام سے آگیا دیتے ہیں کی ہر پرکار کی ستی اور وہ چطور جو سیطان ہے جو آپ کی جیون میں خات لگا کر کے بیٹھا ہے آج وہ آپ کی جیون میں پیڑی تا آپ کو دکھت کرتا آپ کو چنٹت کرتا آپ کو پریشان کرتا آپ کی بیجنس میں لاؤس ہوتا آپ کی گھر میں پریوار میں آپ کی ہر پرکار کی پروپلم سے آرتھی کسی تھی آپ کی بہت چیدہ ڈاؤن ہو چکی ہے کیونکہ پرمیسر کہتا ہے جتنی لوگ اس میں پیڑی تھیں جتنی لوگ چنٹی تھیں کیونکہ پرمیسر کا وچن کہتا ہے اسو نے جب انیک روگیوں کو چنگا کیا انیک روگیوں کو اس نے لکوے کے روگی مردوں کو جیوت کیا پرمیسر نے لکوے کے اندھوں کو ٹھیک کیا روشنی دنے کے جیون پرکاس دیا تو کیا آج آپ کی جیون پرمیسر پرکاس نہیں دے گا دے گا اس پراتنہ کو آپ کو سننا ہے کہ وہ سننا ہے اور اپنی من کی باتوں کو پرمیشہ تک پہنچانا ہے اگر آج آپ بسواس رکھتے ہیں حمد رکھتے ہیں تو آپ کی جیون کی ہر ایک پرکار کی جو نربلتائیں ہیں جو آپ کمجور ہو چکے چاہے وہ کسی بھی پرکار کی سیطانی طاقت کی وجہ سے تمام پرکار کی بیماریاں چاہے وہ کسی بھی پرکار کی اندھکار کی سکتی آپ کے جیون میں آپ کے گھر میں آپ کے پریوار میں آپ کے ماتہ پیتہ بھائی بینٹ کی جین میں کیوں نہ ہو آپ کی بجنس آپ کی جوپ نہیں لگتا تو پرمیشہ آپ کو اچھات کرنے جا رہا ہے وہ ہر پرکار کے روگارو بشاڑو اور نربلتائوں سے آپ کو دور کرنے جا رہا ہے تمام پرکار کی جو آپ کی اندر بیماریاں ہیں جو نربلتائیں آپ کے گھر میں ہیں آپ کے پریوار میں آپ کے سدشوں میں ہیں وہ ہر پرکار کی چندائیں آپ کی دور ہونے والی سناسری کے نام سے جوتی ان پر چمکے تمام پرکار کے آسودھ اور آسادھ روگ تمام پرکار کے اندرکاری روگ پویتر آتمہ آپ کے دورہ سری سے لے کر پہر تک جھلسہ دیجئے سناسری کے نام سے جھلسہ دیجئے جلا دیجئے سناسری کے نام سے جتنے لوگ اس میں پر آتنا گسن رہے ہیں ان کے تمام پرکار کی مہاماریاں اور مہاماریاں چوب ان کے جیون میں صحیح تھے تمام پرکار کی انہیں تمام پرکار کی جزردی جو خام بخار ان کے ہر پرکار کی پیوڑیت اور درد مہرے انگوں کو ایسو ناسری کے نام سے خوداون ہم آگیا دیتے ہیں کسی وقت دھور ہو جی سماسی کے نام سے دھور جی سماسی کے نام سے کہے کہ آج خوداون آج آپ کو ابھی شیخ کرنے جا رہا پیوید راتما کے دورہ آج آپ کی جیون کی ہرکے گھٹی اور کمی کو پورا کرنے جا رہا ہے ہر پرکار کے بند دروازی آپ کے لئے کھلنے جا رہے ہیں ہر پرکار کے مارک جو آپ کے بند پڑے ہیں ہر پرکار کے چنتہ ہیں آپ کی جیون میں ہر پرکار کی کلیس ہر پرکار کی شنکٹ آپ کو پرمیشن نیا مارک دینے جا رہا ہے ایک اتب مارک دینے جا رہا ہے جس میں آپ پھلونت ہو سکے پھل کو لا سکے پرمیشن آپ کو دھیرو برکت اور دھیرو آسی سے دینے جا رہا ہے اس ناسری کے نام سے تمام پرکار کے سردی جو خام بخار سے لے کر کے چاہے وہ چھوٹی بیماری ہو بڑی بیماری ہو تمام پرکار کے گینسر پیٹ کے گینسر جگر گینسر ان ایک پرکار کی پرابلم سے آج ہر پرکار کے روگاڑ وشارس ان کو آپ سرچت رکھنے والے ہیں اس ناسری کے نام سے ان کے تمام پرکار کے گینسر پیٹ کے گینسر ہردے میں جو بھی کسی پرکار کی سکین پرابلم ہے پتری ہے خون کی کمی ہے سوچنے خاصی ہے پیلیا ہے گارٹ ہے کبجھے سیتھے پیمپلز ہے سکین پرابلم سے دماغ محاوسہ ان ایک پرکار کی جو بھی سنسار میں بیماریاں ہیں سبھی کھلے کر کے اس ناسری کے نام سے ہم خوداون آگیا دیتے ہیں کہ اس ناسری کے نام سے جتنی لوگ حمد رکھتے ہیں جتنی لوگ بسواس کرتے ہیں آج ان کی جندگی سے ہر پرکار کی بیماریاں جانے والی ہیں ہر پرکار کی سیتانی آج آپ کے طاقت کے جو بھی آپ کے جیون میں آتی ہے جو آپ کو بیگ کرتی ہے آپ کو کمجور کرتی ہے آپ کو گھبرہت اور اولچھن آپ کے جیون میں لاتی ہے آپ کا بلڈ پیسل ہائی لوگ ہوتا ہے پرمیشہ اس کو ٹھیک کرنے چاہ رہے ہیں ہر پرکار کی مدھمو سیر سے لے کر کے پہر تک ٹی بی نین نان آپ کو ان ایک پرکار کی سمجھتا ہیں آپ کی جیون میں جو بھی ہے آج وہ اس خداون دی سناصری کے نام سے اس وقتی مان پرمیشہ راجعہ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرنے والا ہے یعنی آج آپ اس وصوات کرتے ہیں بڑے حمد کے ساتھ بڑے وصوات کے ساتھ آپ کی ہر ایک پرکار کی پرابلم ہر پرکار کی جوہردے روک گئے فیسکلی اور منٹلی آپ بہت جدہ ٹارچر ہو چکے ہیں بہت جدہ پریشون ہو چکے ہیں فیسکلی آپ بیگ جھوک چکے ہیں پرمیشہ نے کہا ہے یعنی تو فیسکلی بھی بیگ ہو چکا ہے تو پرمیشہ آپ کو مجبوت کرنے جارہا ہے آپ کو شٹرونگ کرنے چاہ رہا ہے کیونکہ خداون آج آپ کو سمحل لے گا یعنی آج آپ بسواس رکھتے ہیں ہمت رکھتے ہیں اس خداون پر جس نے سنسار اور پرطمے کی رچنہ کی آج آپ کی جیون میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پورا کرے گا پرمیشہ حالیلویہ حالیلویہ دھنوا دیشو دھنوا دیشو دھنوا دیشو چاہے آپ کی جیون مانسی کو روک ہو ان ایک پرکار کی آپ کی جیون میں الجھن ہے گھبراہٹ ہے اپنے بچوں کی لائی پلے کر کے اپنے گھر کو لے کر کے اپنے ہر پرکار کی پرابلم کے لئے انچال الجھنہ اور گھبراہٹ آپ کی جیون میں آہی گئی ہے اور آپ بہت چنتی تھے ہیں بہت پریشان لیکن پرمیشہ آپ کو ایک اتمن مارک دینے چاہ رہا ہے ایک نیا مارک دینے چاہ رہا ہے تاکہ اس میں آپ چل سکیں گے کہ پرمیشہ آپ کو ڈھیرو بھر کر اور ڈھیرو آسیس دینے چاہ رہا ہے سن ناصری کے نام سے تمام پرکار کے آج آپ کے درد دور ہو جائیں گی سن ناصری کے نام سے جدی آپ بھی سواس رکھتے ہیں ہر پرکار کی سطروں اور دوشتہ آتماں تمام پرکار کی چنگائی کے لئے پراتنہ کرتے ہیں خدا ون ڈیسو ناصری کے نام سے آپ کے پرمیشہ وچن کے مادہم سے ہم پراتنہ کرتے ہیں بنتی کرتے ہیں کہ خدا ون جو آپ کا پبیتر وچن ہے پتا ڈیسو ناصری کے نام سے جو اس میں لکھا ہے آپ نے کہا ہے کہ پتا ون خدا ون ڈیسو ناصری کے نام سے ہم دھنواد کرتے ہیں آپ کی مہمہ کرتے ہیں کہ پتا پرمیشن میرے بھیڑے کس طریقے سے بھٹک گئے ہیں لیکن آج آپ کی جو بھی بھیڑے ہیں پتا آپ ان کو چروہاں ہیں آپ ان کے چروہاں ہیں آج وہ آپ کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں جو ناصری کے نام سے آج خدا ون وہ آپ کے چڑھوں پہ آپ کے سامنے گھٹنے کو ٹیک کر کے آپ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا کر کے مانتے ہیں جو بھی ان کی جندگی میں گھٹی اور کمی اس کو آپ پورا کرنے والے یہ ہوا پرمیشن ہیں ہریکی ایوچ کو مہیہ کرانے والے خدا آپ ہیں چتنی بھی مسی بھائی بہن کے گواہیاں تھی ان کے جیون میں گھٹی اور برکت اور گھٹی اور آسیس مناصری کے نام سے حالیلویہ چھنگائی کے لئے پتا کرتے ہیں گھر کے لئے پتا کرتے ہیں نوکری پتا کرتے ہیں پریوار کے لئے پتا کرتے ہیں گرجہ سے آپ دبے ہوئے ہیں دکھ میں ہے مسئبت میں تکلیف میں ہی مصیبت میں نیک پرکار کی پرابلم سادی کے لیے نیک پرکار کی چندہ ہیں ٹھنسن آج آپ کو چندت نہیں ہونا ہے یعنی آج آپ اس انسار پر بھروسہ رکھتے ہیں تو فرمیشتر خداوند کہتا ہے تو مجھ پر بھروسہ نہیں رکھتا تو مجھ پر بسواس نہیں کرتا کیونکہ وہ خداوند آج آپ کی جندگی میں ہر ایک ایک گھٹے اور کمی کا پورا کرنے والا ہے وہ ہر ایک پرکار کی مہیا کرانے والا ہے وہ ہر ایک چیز کو آپ کو آجات کرنے والا خدا ہے چاہے آپ کسی بھی کوٹ کے چیری سے ٹہل رہے ہیں آپ کو کیشل رائیسو ناصری کے نام سے وہ ختم ہونے والا ہے یعنی آپ بہت چندت ہیں بہت پریشان ہو چکے ہیں تو فرمیشتر آج آپ کا جیون ایک نیا کرنے چاہ رہے ہیں ایک نیا راستہ آپ کو جیون دینے چاہ رہا ہے اس انساری کے نام سے حالیلویہ حالیلویہ دھرنوادیشو دھرنوادیشو پرابعہ آپ کی ستحیو میں کاری کرے گا یدی آج ہم بسواس رکھتے ہیں بھروسہ رکھتے ہیں تو ہماری زندگی میں ہر ایک ایک گھٹی اور کمی کو پرمیشتر پورا کرنے والا خدا آج وہ ہماری ساتھ ہے یدی ہمارا بسواس درن نشہ ہے اور ہم بڑی حمد کے ساتھ اگر آپ کا دل کچھا نہیں ہے اگر آپ بسواس رکھتے ہیں اور بڑی حمد کے ساتھ یدی پرمیشتر کے وچن کو آپ کرہنڈ کرتے ہیں تو آپ کی جیون کی ساری دکھ ساری چنتہیں ساری مسئیبتیں آپ کی جیون سے جانے والی سناثری کے نام سے کیونکہ وہ خداوند وہ پرمیشتر نے آپ سے وعدہ کیا ہے کہ مانگو تو تمہیں دیا جائے گا یدی آج آپ نے بسواس سے سمپور مند سے آپ نے پرمیشتر سے پراثنہ کر کے مانگا ہے تو پرمیشتر آپ کو ڈھیرو برکت اور ڈھیرو آسیز دینے چاہا رہا ہے اس لئے بڑی حمد کے ساتھ بڑی جب پرمیشتر مردوں کو جلا سکتا ہے اندھوں کو ٹھیک کر سکتا ہے لگوے کے روبیوں کو ٹھیک کر سکتا ہے نیک پرکار کے بیماریوں کو ٹھیک کر سکتا ہے تو کیا آج آپ کی جندگی کی پروپلمس نہیں جائیں گی جائیں گی کب جب ہم بسواس رکھیں گے بھروسہ رکھیں گے اس لئے آپ نے اس پراثنہ کو گرہڑ کیا وہ بہت بہت دھنوات کرتا ہوں ہر ایک مسیح بھائی بہن کے لئے اس لئے اس ویڈیو کو چاہتے جاتے آپ چیدہ زیدہ ہو سکے چتنا ہو سکے آپ اسے سیئر کر دیں تاکہ اور لوگ پراثنہ کر سکے اور لوگ پرمیشتر کے وچن میں جڑ سکے اور لوگ آسیز کو پا سکے اس لئے آپ سبھی لوگوں سے نویدن کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو چیدہ زیادہ سیئر کر دیں اور سبھی لوگ لائک کریے گا کمنٹ کے ماتے ہم سے ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کو سمجھ سکے اور آپ کے لئے پراثنہ کر سکے آپ کے گھر کے لئے آپ کے پریوار کے لئے آپ کے بیجنس کے لئے آپ کے جاب کے لئے اگر آج آپ دونیشن کو بھیجنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے اس کے لئے نمبر پر آپ بھیج سکتے ہیں جو بھی آپ کے اچھا ہے آپ بھیج سکتے ہیں پرمیشتر آپ کو ڈھیرو برکت اور ڈھیرو آسیز دیں کورٹ بریشو آمین